اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین افتخار نظر ڈالنگے ہیڈ لائنز وزیراعظم نے مصلاف باز کو سرحدی چارہیت کی بھرپور جواب کا اختیار دے دیا قومی سلامتی اجلاس میں بلواما حملے کے حوالے سے بھارت کے تمام الزامات مسترد اجلاس سے پہلے وزیراعظم اور آرمی چیف کی بیٹھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسیق افور آج اہم فریس کانفرنس کریں گی وزیراعظم عمران خان آج راجنپور کا دورہ کریں گے جمنیزیم ہال میں انصاف صحت کار کا اجرا کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے حمرہ ہوں گے بلواما حملہ دہشتگردی کے زمرے میں نہیں تنظیم سکھ اور جسٹس کے قانونی مشیر نے بھارتی سخموں پر نمک چھڑک دیا سردان گرمچن سنگھ پننو نے ویڈیو پیغام میں کہا پکوزہ کشمیر متناسہ علاقہ ہے جہاں جنگ جاری ہے وزیر خزانہ عصد عمر کہتے ہیں حکومت کے فیصلہ کون اگرامہ سے پاکستانی معیشت نے مصبت نتائش دیئے کرنٹ اکاؤنٹ فسارے میں جنوری دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں چوپن پیسد کمی دی ڈرامو کی معروف عدکارہ گللائی کو مردان میں قتل کر دیا گیا ملزموں نے تشدد کے بعد عدکارہ کو گولی مار کر لاش کھیتوں میں پھینک دی پولیس نے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ایک کی لاش شر فیصلہ باد میں انسان نما حیوانوں کی درندگی سمدری کے علاقے میں پندرہ سالہ بچی سے مبہینہ زیادتی ملزم تاریخ محمود نے دو سے مل کر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا شہر اقایت کے باسیوں کے لیے خوش کبری ہف جیم میں پانی کی سطح ڈیٹ ڈیول سے اوپر آ گئی بلوچستان میں مستدھار بارشوں کے باعث ہف جیم میں پانی کی سطح دو سو پچانمے فورٹ تک پہتے امریکہ کا صرف دو سو پانی کی سطح شام میں چھوڑنے کا اعلان ترجمان وائٹ ہاؤس کہتے ہیں چھوٹا سام دستہ مزید کچھ وقت شام میں گزارے گا امریکی صدر کو ان کی اپنی پارٹی کے جانب سے بھی مخالفت کا سامنا اور الفاظ کو جاہو جلال بکشنے والے شاعر جوش ملی آبادی کو دنیا چھوڑے سینتیس برس کی گئے حسین اور انقلاب لکھنے پر انہوں نے شاعر انقلاب کا احساس پایا پوری دنیا آج بھی ان کی انسانیت پرستے کی گواہ ہرلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شاید بیٹ کے پاس